دسویں کی چھترہ نے پی اے موڈی کو لکھا پتر اور کر لیا تمتیا پشمی اتر پردیس کی سنبھل جیلے کے گنور کوتوالک شتر سے ببرالہ قصوے سے ایک ایسی خبر سامنے آئی ہے جسے سننے کے بعد آپ بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے ماملہ ایک ہائی سکول کی چھترہ کی آتھا متیا سے لے کر پی ایم نرندر موڈی تک سے جوڑا ہے چودہ اگست کو اجادی کے ایک دن پہلے آنچل کی لاس صوبے اڑکے گھر پر مچان سے ملتی ہے جانکاری ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچتی ہے اور جان شروع کر دیتی ہے جانچ میں جوٹی پولیس کو آنچل کا سوسائیڈ نوٹ ملتا ہے جو کی پردھار منتری نرندر موڈی کو سمبودت کرتے ہوئے لکھا گیا ہے اسوسائیڈ نوٹ میں لکھا گیا ہے کہ مجھے اس دنیا میں نہیں رہنا یہ دنیا مجھے بلکل پسند نہیں ہے اس لئے میں آتھا متیا کر رہی ہوں میری موت کا کوئی جمعیدار نہیں ہے یہاں کے لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں پیڑوں کو اپنے ہتھ کے لیے کاٹ رہے ہیں اس لئے مجھے اس سماج میں نہیں رہنا آچل نے مرنے سے پہلے پردھار منتری نرندر موڈی کی تاریف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دیش میں کئی پی ایم آئے پر ماننی ہے نرندر موڈی جیسی کوئی نہیں ہے میرے ہردے میں آپ کے لیے اتدک سمان ہے کاش میں آپ کو اپنی عمر دے پاتی سنسکار آپ میں کوٹ کوٹ گر بھرے ہیں یہ دیش ورسوں سے اندھیرے میں تھا اور آپ سوریہ بن کر اوبرے ہیں پردھار منتری جی میں آپ سے پرسنل میٹنگ کرنا چاہتی تھی پرنتو یہ اسمبب ہے کیونکہ آپ خود کو سمیہ نہیں دے پاتے آپ نرندر دیش کی سیوہ میں لگے رہتے ہیں ورسوں سے ادھورے کاریوں کو آپ نے پورن کیا ہے پردھار منتری جی کیا میں آپ میری اچھاؤں کو پورن کروگے انی پننوں کے سوسائیڈ نوٹ میں آنچل پی ایم موڈی کو کئی سجھاو لکھے ہیں ویہ ڈاکٹروں کے بارے میں بھی لکھتی ہے ستروں کا کہنا ہے کہ آنچل کی تبت خراب رہتی تھی ویہ ڈپریشن کا سکھار تھی جس کو لے کر بھی بہت پریشان رہتی تھی پر سوال یہ ہے بھی کھڑے ہوتے ہیں کہ جب سماج کو لے کر اتنی چنتہ کرنے والی لڑکی کے پاس اوید ہتھیار کارتوس آیا کہاں سے جس سمیں چھاترہ کا شب برامت ہوا اور اس سمیں گولی کے ساتھ ساتھ چھاترہ کے ماتھے پر تمچے کی نوچ اندر تک دھس گئی تھی دوسری بات سوسائیڈ نوٹ میں کہیں بھی آنچل نے اپنے پریبار کا جکر نہیں کیا ہے یہاں تک کی سوسائیڈ نوٹ تک پی ایم موڈی کو سمبودھت کرتے ہوئی لکھا گیا ہے آنچل چلتے جاتے اپنے پیچھے کہیں سوال چھوڑ گئی ہے جس کا جواب ملنا ابھی باقی ہے اس لڑکی کے بارے میں جان آپ بھی کرو گے سلام آپ نے وہے پنتی تو سنی ہوگی کی حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے جس کسی میں بھی حوصلہ اور کچھ کرنے کا ججبہ ہو تو وہے کسی بھی مقام کو حاصل کر سکتا ہے آج اس کڑی میں ہم آپ کو ایک ایسی ہی لڑکی کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو شوشل میڈیا پر چھائی ہوئی ہے اور اس کے حوصلے کو جان آپ بھی سلام کرنے لگیں گے یہ ہے اصن کی 21 سال کی پرنسی پرنسی ایک ایسی لڑکی ہے جن کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں لیکن پھر بھی ان کے ججبے کو سلام بھی دی جا سکتی ہے وہے پرائیویٹ ہسپیٹل میں نوکری کرتی ہے پرنسی اصن کے چھوٹے سے شہر سوناری میں پیدا ہوئی ہے وہے بچپن سے ہی بینہ ہاتھ کے تھی وہے باروی تب کی ککشہ پڑی ہے اور وہے پیروں سے لکھتی ہیں پرنسی کو پینٹنگ سنگنگ اور سپورٹس کا بھی شوک ہے اس کی سوچ بہت ہی پوجیٹیو ہے وہے کہتی ہے کہ مشکلیں بھلا ہی کس کے جیون میں نہیں آتی بھگوان میرے دونوں ہاتھ بنانا بھول گئے ہیں لیکن میں نے اپنے پیروں سے جینا سیکھ لیا ہے وہے نوکری کر کے گھر کا گزارہ بھی خود ہی اٹھاتی ہے اس نے بتایا کہ اسے پانچویں ککشہ کے لیے سرکاری سکول میں ایڈمیشن نہیں ملا رہا تھا ایک شکشک نے ان کی ماں سے کہا تھا کہ وہ مانسی کے روگی بچے کو بھرتی نہیں کر سکتی لیکن بھگوان ایک دروازہ بند کرتا ہے تو دوسرا بھی کھول دیتا ہے گاؤں کے ایک ویکتی کے مدد سے میرا ایڈمیشن ایک پرائیویٹ سکول میں ہوا جہاں سے میں نے دسویں کی پرکشہ کی پرنسی بارویں کلاس تک پڑی ہے وہے اپنے پیروں سے پینٹنگ بھی کرتی ہے آج اس لڑکی کے حوصلے کو سبھی سلام کر رہے ہیں